نمازکار دوستوں راجنیتی کے اکھاڑے میں ایک نام ہمیشہ سرخیوں میں رہا اور اس ایک نام کا رتبہ ایسا رہا کہ اس نے شاید ہی بھارت کے کسی رائنطہ کو پڑھنی نہیں دی ہو لیکن آج ایسا لگتا ہے کہ اس کا راجنیتی کے سمراج پوری طرح سے بکھر گیا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے آخر کون سا ایسا رائنطگ یہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں شرط پوار جی ہاں شرط پوار کے رتبے کا یہ حال ہے کہ سپریم کورٹ نے اجید پوار کی انسی پی سے سوال کیا ہے کہ جب آپ الگ پارٹی ہیں اور آپ نے ہی ان کے ساتھ نہ رہنے کا فیصلہ کیا ہے پھر آپ ان کی یعنی کی سرط پوار کی تصویر کا استعمال کیوں کر رہے ہیں انسی پی سے یہ سوال سپریم کورٹ کے تھے کورٹ کے سوالوں سے سمجھا جا سکتا ہے کہ سرط پوار کا پھوٹو بھی کسی جیت یا ہار کا نیڑے کر سکتا ہے اور اس سے ان کے رہنیتی قد کا سہج عنوان لگایا جا سکتا ہے دیکھا جائے تو سرط پوار کا رہنیتی کوشل ابھی من نہیں ہوا ہے بھی پرد پستیتیوں سے جوجنا انہیں خوب آتا ہے وہ ستک دسک سے ہی ایک منجے ہوئے رہنیتیگی کی گھنکہ میں ہیں وہ اپنی آستین سے کبھی بھی ایک نیا اکتہ نکال سکتے ہیں تو مانگ کر چلیے کہ آج بھی سرط پوار کا مہراش کی رہنیتی میں قد اتنا بڑا ہے کہ بڑھتی عمر کے باوجود سرط پوار کسی کی جیت یا ہار کی پرتتہ لگ سکتے ہیں تو یہ تو رہی سرط پوار کی رہنیتی کی حیثیت کی بات لیکن ایک بڑا سوال سرط پوار کی رہنیتی میں ہمیشہ یکش پرسن کی طرح رہا اور آج بھی ایک سوال سامنے آ رہا ہے جس کا جواب صرف سرط پوار ہی دے سکتے ہیں کہ کیا دوزہ چوبیس لوگ سبح چناؤں سے پہلے سرط پوار کانگریس میں گھر واپسی کریں گے چناؤ آئیوگ میں راشوادی کانگریس پارٹی یعنی کی انسی پی پر رجکار کے لڑائی ہارنے اور مہراشت میں بدلے رہنیتی سمکرن کو لے کر اس طرح کی چرچائیں جور پکڑ رہے ہیں ان میں کہا جا رہا ہے کہ سرط پوار چوبیس سال بعد گھر واپسی کا فیصلہ لے سکتے ہیں راشوادی کانگریس پارٹی پر بھتیجے عجید پوار کا دکار ہونے کے بعد پوار اپنے جیون کے سب سے کٹھین رہنیتک لڑائی اور چناؤتیوں کا سامنا کر رہے ہیں اب سوال اڑتا ہے کہ اگر سرط پوار کی گھر واپسی کے قیاس صحیح ہوں تو بھی سرط پوار کیا کریں گے کیا گھر واپسی کریں گے کچھ بھی ہو لیکن سرط پوار اس طرح سے سانت نہیں بیٹھنے والے اور جس طرح سے رہنیتک کو انہوں نے اپنی جاگیر کی طرح سادھا ہے اس میں اصاف ہے کہ وہ کبھی بھی اکہ کا پیو کر سکتے ہیں تو کیا یہ بھی زمباؤ ہے کہ سرط پوار گھر واپسی کا فیصلہ کر اپنے اکہ کو رہنیتک بھی ساتھ پر پھیک دیں گے پوار کانگریس سے جنور الگ ہوئے تھے لیکن ان کی اگوائی والی انسی پی سرواز سے یو پی اے کا حصہ رہی ہے پچھلے سال مارچ میں انسی پی ابھیواجیت تھی تب پارٹی کی اور سے سرط پوار کا نام یو پی اے چیپ کے طور پر پروچ کیا گیا تھا انسی پی کی یوہ ساکھا نے اس انبند میں تب ایک پرستاؤں بھی پاس کیا تھا تو دیکھا جائے تو رہنیتک حلقوں میں سرط پوار کی گھر واپسی کے پیچھے مہاراش میں اونکہ اور پردیس کے پرپکٹ میں انڈی گھر بندن کا موجودہ رہنیتک پردیس سے سب سے بڑا کاران ہو سکتا ہے مہاراش کی راجنتکی ہی بات کر لی جائے تو سپریہ سلے بارامتی سے چناؤ لڑ رہی ہیں سرط پوار کی بیٹی کے روپ میں ان کی امیدواری سرط پوار کے راجنتک پتشتہ ہے جسے لے کر بے شک دباب میں ہوں گی بارامتی کے مدتاؤں کے ساتھ پوار کا الگ سنبند رہا ہے سرط پوار خود بارامتی سے چھ بار سانسد رہا ہے تو ایسے میں اگر سپریہ بارامتی سے چناؤ ہار جاتی ہیں تو سمجھئے مہاراش میں سرط پوار کے راجنتک کریئر کا انت ہو گیا تیراسی کی عمر میں سرط پوار کے لیے بڑے صدمے کے سمان ہے اور وہ بھی تب جب عجید پوار بھی اپنے چاچا سے راجنتک لڑائی میں کمجور نہیں دکھنا چاہتے وہ اپمک منطری بھی ہیں اور انڈیئے میں اپنی پیٹ بڑھانے کے لیے وہ ہے ہر حال میں جتنا چاہیں گے سب سے خاص بات ہے کہ دونوں نے تاؤں کے ساتھ سٹسنگ کو مہاراش کی جنتہ بھی پینی نظر سے دیکھ رہی ہے دیکھا جائے تو یا لوگ سبہ چناؤ سرط پوار اور ادھر ٹھاکرے کے اس دعوے کا بھی امتحان ہے کہ ان کے سمبندیت دلوں کے پرمپرک مدداتا اور کیڑر ان کے پرتیو فضار ہیں یا نہیں بھاکپا کر کرتا عجید پوار کے نتیتو والی انسیپی اور سندھے کے نتیتو والی سیرسینہ کے امیدواروں کے لیے پوری دل سے کام کریں گے اسے لے کر بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا راجیتک دلوں میں پھوٹ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن بیبھاجن کے بعد پہلی بار بیدروہیوں نے مل دلوں پر قبضیہ کر لیا اور انہیں مانتہ بھی مل گئی تو کون کس کے پرتیو فضار ہوگا اور کتنی وفضاری نبھائے گا یہ بھی بہت کچھ تائے کرے گا دوسری بات کی شرط پوار کے لیے نئی پارٹی اور نئے چناؤں چین کے ساتھ لوگ سبا چناؤں میں اپنی دلودھی کو ٹکر دینا آسان نہیں ہوگا اور وہ بھی ایسے سمیہ میں جب مہاراست کے لیے دوزہ چوبیس کا سال کافی اہم ہونے والا ہے کبھی ان سی پی کی راشتی اسطر پر اچھی پکڑ تھی اس کے پاس راشتی پارٹی کیا تمگا بھی تھا لیکن اب اس کا پروہاو مہاراست کے کچھ چھتروں تک سیمیت رہ گیا ہے دوسری طرح بھلے ہی لوگ کچھ بھی کہیں لیکن سونیا کانگریس اور سرط پوار کے بیچ بشواس کی اب بھی کمی ہے بہرحال دوزہ چوبیس سرط پوار کے لیے ابھی نہیں تو کبھی نہیں والا ورس ہے لوگ سبا چناؤں آج کے اگرانہ دن سورو ہیں سال کے آخر میں بدھان سبا چناؤں ہوں گے مہاراست کی میں بات کر رہا ہوں اور سرط پوار ابھی اپنے گوڑ کے ساتھ مہابکاس اگھاڑی ایم وی اے میں ہے اور مہاراست میں ایم وی اے کو انہی نے بنایا تھا لیکن بھتیجہ اجید پوار کی بگاوت کے بعد سرط پوار کافی کمجور پڑ گئے ہیں تو کیا یہ تیم مانا جائے کہ سرط پوار کانگریس میں گھر واپسی کو لے کر کوئی بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں سمیہ کا پھر ہو سکتا ہے کہ اگر پوار لوگ سبا چناؤں سے پہلے یہ فیصلہ نہیں لیتے ہیں تو پھر بدھان سبا چناؤں سے پہلے انہیں گھر واپسی کا فیصلہ لینا پڑ سکتا ہے اور سرط پوار کے پاس اپسن بھی نہیں ہے کیونکہ آج ان کا حال یہ ہے کہ خود انہی کی پارٹی کے نتاؤں نے ان سے کنارہ کر لیا ہے یا پھر سرط پوار رہیتی سے سنناس لیں گے اور وہ اس فیصلے میں لگ وقت سال بھر کا انجار کریں گے سال بھر کا انجار اس لیے کہ لوگ سبا چناؤں تو ہونے جا رہا ہے جس میں ان کی رہیتی طاقت جلد ہی دکھ جائے گی اس کے بعد اس سال کے اند تک مہراشت دھان سبا چناؤں ہیں اور لوگ سبا چناؤں کے بعد اور دھان سبا چناؤں کے پہلے کے سمائے میں وہ اپنے رہیتی قد کو مجبوط کرنا چاہیں گے کیونکہ مانگ کر چلیے کہ رہیتی کے حیثیت کے طور پر دیکھا جائے دوہجہ چوبیس ان کے لیے آخری ورس ہے اور اس سال کے سباک میں رہیتی سے ریٹائرمنٹ کو لے کر سرط پوار نے اسے لے کر بڑا بیان بھی دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میرے راز سبا کا کارکال ڈھائی سال بچا ہے تب تک مجھے سوا کرنے دیا جائے اس کے بعد میں کوئی چناؤں نہیں لڑوں گا حالانکہ سرط پوار کی ان باتوں پر ہم کتنا بشواث کریں یہ ہم نہیں بلکہ سمائے ہی تیہ کرے گا سرط نے جس پارٹی کے ورسوں سیچا اس کے چھننے کے بعد وہ آہات ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیرس نے کبھی بھی ایسے حیثیتی نہیں دیکھی جس نے پارٹی بنائے اسے ہی پارٹی سے نکال دیا گیا ہو لیکن ان سی پی کے ساتھ ایسا ہوا حالانکہ سرط پوار اس کے بعد ایک سردے ویارانتی کی طرح خود کو سنبھالتے ہیں اور چکی راجانتی میں بھاونام کا کوئی استطیق تو نہیں ہوتا اسطحان نہیں ہوتا تو دوسرے ہی پلوے خود کو مضبوت کرتے ہوئے اپنی پارٹی کے پونہ نرمان کا سنکل بھی لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتیت میں بھارت میں کئی پارٹی بیواد ہوئے ہیں وہ نے آگے کہا ہے کہ نہ کیول پارٹی کے نام بلکہ ان سی پی کے پر تشتھک گھڑی چین بھی چھن لیا گیا جو قانون کے نور نہیں ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ ان سی پی کے استطاپنا کسنے کی پوار نے کہا کہ سیمبل کھونے کو لے کر زیادہ چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اب تک چودہ چناؤ لڑ چکا ہوں ان میں سے پانچ چناؤ بیلوں کے جوڑی گائے اور بچڑا ایک چناؤ چرخہ ہاتھ اور انت میں گھڑی کے چین پر تھے چناؤ چن چھننے کا مطلب یہ نہیں کہ سنگھٹن ختم ہو گیا اس عمر میں بھی پوار کو بھروسہ ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ نئے سیرے سے سروات کرنے پر بھی زیادہ دکھتیں ہوں گی ہم ایک نئی امید کے ساتھ پورے مہاراست میں گومیں گے اور لوگوں سے ملیں گے انہیں منائیں گے نئے چن کے ساتھ زیادہ دکھتیں نہیں ہوں گی لوگ تنت کی ضرورت ہے مجبوط بھی پکش اور پوار کمجور ہوتے ہیں تو مانگ کر چلیے کہ مہاراست کی راہتی سے ایک کددوار نتہ کی راہتی کا احسان ہو گیا جو کہ ویکوم بھی پکش کیشتیتی کی اور لے جانے والا ثابت ہو گا انڈیا کے سی اے او سمیر کمار کہتے ہیں کہ ستہ پکش کے فیصلوں کو اور ادھک مجبوط کرتا ہے مجبوط بھی پکش جنتا کی بھلائی کے لیے ستہ پکش کو راستہ دکھاتا ہے مجبوط بپکت اور جب تک فیصلوں کو عالتناتما کا نظریہ سے نہ دیکھا جائے سرکار کا کوئی بھی فیصلہ صحیح طریقے سے جمین پر اتر کر نہیں آئے گا اس لئے پوار جیسے رہنٹیگیوں کا ہونا جروری ہے یا پھر ان کا بکلپ ایسا ہو جو ستہ پک سے سوال کر سکے بکلپ وہ نہیں ہو سکتا جو ستہ پک کے ساتھ ملکر لڑ رہا ہو پھر تو ویکم بپک شیستیتی ہی کلیٹ ہوگی جو کی لکتنت کا بھی ناشکر دے گا تو کئی قیاس ہیں جو رہنٹیگ ہلکوں میں تیجی سے لگایا جا رہے ہیں قیاس یہ بھی ہے کہ پوار کی کانگریس میں دھر واپسی ہوگی قیاس یہ بھی ہے کہ وہ رہنٹیگ سے سنیاس لے سکتے ہیں قیاس یہ بھی ہے کہ وہ پھر سے کھڑے ہوں گے لیکن ان قیاسوں کے بیچ پوار کی کوشش یہ جرور ہے کہ وہ اپنے نتاؤں یا کرکرتاؤں کا منوبر ڈاؤن نہ ہونے دیں اور اس کی تصدیق ان کے بیان کر بھی رہے ہیں دیکھا جائے تو پوار بول کم رہے ہیں سمجھ زیادہ رہے ہیں اور جب جب پوار کی رہنٹی اس طرح سے بیوار کرتی ہے پوار مون ہو کر کوئی بڑا گیم کرتے ہیں تو ابھی تک کے لئے بس اتنا ہی بنے رہیے کرک انڈیا کے ساتھ اور مجھے دیجئے اجازت شکریہ